اسلام علیکم عوض آج میں آپ کے لئے بلکل نیو سی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت زبردست ٹیسٹی اور اس کے آگے سموسوں پکوڑوں اور رول وغیرہ کی چھوٹی ہو جائے گی اور اپیٹس بھی اتنے شوق سے نہیں کھائیں گے جتنا آپ اس کو پسند کریں گے اور بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اتنے ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کے کم سے کم بجٹ میں کم سے کم ٹائم میں ہم دیروں ڈیر یہ والے ٹویسٹ مو سے بنا سکتے ہیں تو بہت زبردستی ریسپی ہے چلیے پھر بز اپنی آج کی زبردستی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو بنانے کے لئے سب سے پہلے بز دو کپ میں نے میدہ لے لیا ریسپی تھوڑی لینٹی ہے تو اس لئے ذرا تھوڑا جلدی جلدی کریں گے تو آپ تھوڑی سی اجوائن ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور اجوائن ڈالنے کے بعد ایک ٹیسپون نمک ڈال لیا اس کے اندر میں نے اور اب یہ بز یہ میلٹڈ گھی میں نے لے لیا ہے میلٹ کیا ہوا گھی اور اس کے چار پانچ ٹیبل سپون بس ڈالیں گے اوائل بالکل اس کے اندر یوز نہیں کریں گے اور یہ ماب کے ڈالنے ہیں اور آپ نے اس کی کوئنٹیٹی کا خاص کیا لکھنا ہے کہ اگر آپ دو کپ میدہ لیں تو پھر آپ اتنا گھیر ڈالیں اور دو ہوں ہی گھی کی کوئنٹیٹی کو بھی بڑھاتے جائیں گے تو پھر آپ کے جو ہم روٹی تیار کریں گے بہت زبردست ہی بنیں گی اور اب سب سے پہلے اس کو اچھا سمینے ہاتھوں کے مدد سے میکس کر لیا اور اب اس کو یہ پانی ڈال کے تھوڑا سخت گون لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون دیں گے تاکہ یہ پتلا نہیں ہو جائے اس کو پتلا بلکل نہیں کرنا ہم نے تھوڑا سخت ہی گوننا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کا لائک بھی کیا کیجئے اور اس کو ایک دفعہ اچھا سا گوننے کے بعد دو تین منٹ کے لیے میں ریسٹ دوں گے اور پھر ایک دفعہ پھر اس کو گون لیں گے اور اب اس کو تھوڑی در کے لیے ریسٹ دے دیں گے اور پانچ منٹ ہو گئے تھے اور اب مزید دو تین مکیاں لگا کے اس کو اچھا سا میں گون لوں گی اور آٹا اچھی طرح سے گون گیا اور اب اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور تب تک اس کی فیلنگ کیار کریں گے اور فیلنگ کے لیے زیادہ کلو میں نے آلو بوئل کر لیے تھے اور ان کو بوئل کرنے کے بعد اچھا سا گریٹ کر لیا ہے اس کو پیسا بلکل نہیں ہے کیونکہ پیسنے سے تھوڑے موٹے چھوٹے ہو جائیں گے تو ایسا ہم نے بلکل نہیں کرنا ایکول سائزمین کو میں نے کرش کر لیا ہے اور اب یہ جوپ کیا ہوئی ہی گازنیں ڈالہیں اس کے اندر بلکل یہ دو تین ٹیبل ویڈالیں اور پیاس بگے تھی اٹھنیں اس کی بھی بلکل تھی خووائنگ کیاہ پیسنے بговی کرنے آلو بہت کی نمک جھوڑیس بن سائزمین کا ہوا چھوٹے ہیں اور اب ہم نے وہ کوئنگ کی differently کرتے ہیں اور میرین کو کوئنگ کی پیسنے یاد جانوب اڈاجم شرم 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 يلے ہیں پاورڈر ڈال لیا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر آپ چاہیں تو ایک لیمن پیس میں اگر ڈال لیں تو ٹیسٹ اس کا بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا میں نے زیرہ ڈال لیا ہے تھوڑی سی ہلدی ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ اپنی حساب سے یہ سپائسز تھوڑے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب یہ دو ٹیب سپون کارن فلوڈ پاورڈر ڈال لیں اس کے ساتھ بہت زبردست سے بینڈنگ ہو جائ ہماری اس فلنگ کی تو ویڈیو کا اینڈ تک دکھا کیجئے کیونکہ اگر کوئی ٹیپ میس ہو جائے تو پی ریسپی بھی خراب ہو جاتی ہے باز دفعہ تو یہ فلنگ ویڈا اچھی طرح سے تیار ہوگی میکس کر لیا ہاتھوں کی مدد سے اس کو میں نے تو اب یہ جو گھونڈ کے رکھا ہوا آٹا تھا اس کو ویڈا اگر آپ چاہیں تو آپ دو ایسو میں بھی اس کو کر سکتے لیکن میں اس کو اس کے چار چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی اور یہ اس طرح اس کٹر کے مدد سے میں نے ان کو کارٹی ہے اور درمیان والے یہ دو بڑے پیڑے ہیں ان کو ہم اپنے اس ریسپی کے لئے یوز کریں گے اور باقی کو بھی میں اسی طرح یوز کروں گی یہ جو دو بڑے والے ان میں سے ایک کو میں نے لے لیا ہے ایک پیڑے کو اس کو اچھا سا بیل لیں گے اور دو بڑے پیڑوں کو ہی میں بیل کے بناوں گی باقیوں کو بھی میں بنا لوں گی لیکن بعد میں آپ کو اس کے ساتھ دکھا رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے بیل کے اور دوسری روٹی کو بھی بیل کے دونوں کو پہلے میں تیار کرلوں گی یہ سخت گندہ ہے اس لئے اس کو بار بار آٹا خوشکہ ہم نے نہیں لگانا خوشکے کے بغیرے ایک دفعہ لگانے کے بعد اس کو میں نے اچھا سا بیل لیا ہے اور آپ اس کی تک نکس دے سکتے ہیں کہ کتنا میں نے اس کو تک رکھے بیل ہے اور اب اس کے اوپر یہ جو ہم نے فیلنگ تیار کی اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح پھیلا لیں گے اور اچھی طرح سے پھیلا لیں گے جتنا اس کو اچھا سا ہم پھیلائیں گے اور اوپر روٹی اس کے لگائیں گے تو اتنے ہی اچھے ہمارے ٹویسٹ جو ہیں وہ تیار ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والی ایزی سے ایزی ریسیپیز کو آپ انجوائے کر سکیں میرے چینل پر اور اسی طرح یہ ساری روٹی کو پھیلا لیں گے تھوڑا تھوڑا بیٹری اس کے لئے ڈال رہی ہوں تاکہ ساری جگہ پہ اچھی طرح سے پھیل سکے ایک ہی جگہ پہ ڈال لیں گے تو اس کو کیچ کیچ کے ہمیں پھیلانا پڑے گا تو اس لئے میں تھوڑا 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 ڈال رہی ہوں ساری سائیڈوں پہ اور باقی جو بچی فیلنگ ہے اور جو پیڑے ہم نے چھوٹے والے رہنے دیئے تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے میں بعد میں اور بھی بنا لوں گی تیار کر لوں گی اور ایک مزید جو روٹی بیل کے رکھی ہوئے اب اس کے اوپر میں لگا لوں گی سیٹ کر لوں گی پہلے یہ فیلنگ اچھی طرح سے ہم ڈال رہی ہوں یہ اچھی طرح سے بس پھیل گئی ہے اور اب اس کے اوپر میں دوسری روٹی اس کے اوپر سیٹ کر لوں گی ساری جگہوں سے ایکول میں نے اس کو کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اس کا پارٹ رہ نہیں گیا کیونکہ ہم اس کو ضائع بلکل نہیں کریں گے آئیڈوں سائیڈوں سے بھی جتنا اچھا اس کو فیل کریں گے اتنی ہی زبردستی ہمارے ٹویسٹ جو بند کر تیار ہوں گے اور پھر کھانے میں بہت زائقہ اچھا لگے گا جب وہ بلکل فیلنگ سے بھرپور ہوگا کئی سے خالی نہیں ہوگا جو دوسری تیار کی ہوئی روٹی تھی اس کے اوپر میں نے ڈال دی اور ہلکا ہلکا سے اس کو پریس کریں گے بہت زیادہ دبا کے پریس نہیں کریں گے اور اب اس طرح ایک کٹر کی مدد سے ہے پیزا کٹر کی مدد سے آپ چاہیں تو چوری کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں پہلے کناروں سے کٹ لیا اس کو میں نے اور پھر یہ ایک انچ کے فاصلے پر اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور جو کناروں سے کٹ ہے اس کو بھی بلکل ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ بھی اچھا سا اس کو شیف دے لیں گے اور اب درمیان میں سے ایک کٹ اس کو میں لکھا لوں گی اور اب درمیان میں سے ایک اٹھائیں گے اور اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے ٹوشٹ کر لوں گی تھوڑا سا گھما لوں گی اور یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں گے کیونکہ آٹے کو میں نے تھوڑا ہاتھ رکھا ہے تو اسی طرح سب سے پہلے ان سب کو میں شیف دے لوں گی اور یہ جو سائیڈوں سے کٹ کے رکھیں ان کو بھی اسی طرح سے شیف دے لیں گے ان کو صرف اس لئے کٹا تھا کہ باقی سب کی جو شیف ہے وہ تھوڑی ایکول آئے یہ سارے کٹ کے میں نے تیار کر لیا ہے دوسری طرح میں نے گھی چولے کے اوپر رکھا ہوا اس کو تھوڑا سا گرم کرنے کے لئے اس کو تھوڑا چیک کر لیں گے اور چیک کرنے کے لئے یہ تھوڑا سا میدے کا ایک پیس جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال کے دیکھ رہی ہوں کہ اگر یہ اوپر آ جائے گا تو یہ سمجھے گرم ہو گیا ہے تو اب یہ گرم نہیں تھا لیکن اب یہ گرم ہو گیا تو اوپر آ گیا وہ پیس تو میں اس کے اندر یہ ڈال رہی ہوں اور یہ ذائقے میں اتنے لا جواب اور مزیدار ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ نے یہ گھر پر خود تیار کی ہیں یہ بیکری آئٹم سے بھی زیادہ مزی کے لگتے ہیں تو اب ویورز ان کو ہلکا ہلکا ہلا کے دونوں سائیڈوں سے تو اچھا سا پکا لیں گے تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر سے بلکل کھلے نہیں ہیں تو ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس کے اندر دو ٹیپل سپون کارن فلور کا پاورڈر ڈالا ہے اس کی مدد سے اچھی سی پینڈنگ ہوگی ہماری فیلنگ کی تو بلکل ٹوٹیں گے نہیں یہ کھلیں گے نہیں اندر سے اور اسی طرح سے ویورز ان کو اچھا سا کلر دینے کے بعد میں باہر نکال رہی ہوں اور اب اوپر ایک دفعہ ہم پھر مزید ایک بیچ اس کے اندر ہم ڈال لیتے ہیں اور اب کی بات کی یہ تھوڑا سا زیادہ گرم ہے لیکن اس کو میڈیم ٹو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی سارا پکائیں گے بہت زیادہ تیز آن پہ نہیں پکائیں گے اور تھوڑا سا پکنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ہلا لیں گے کانٹے کی مدد سے ہلا رہی ہیں تاکہ اس کے بل بلکل نہیں کھلیں گے پھر اور اندر سے فیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل نہیں نکل رہی بلکل سیٹ ہو گئی ہے تو یہ اس لئے یہ ہے کہ ہم نے جو کان فلور ڈال ہے اس کی جگہ پہ آپ چاول کٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا سا کلر آیا اور اچھا سا گولڈن کلر دینے کے بعد ویوز ان کو بھی میں نے باہر نکال لیا جو اچھی طرح سے پھگئے ہیں تو ویوز دیکھ رہے ہیں آپ کتنے یمی اور ٹیسٹی سے ٹویس سموسہ ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں اور دیکھ کے ہی موں میں پانی آ رہا ہے اور آپ یقین نہیں کر پائیں گے اگر آپ پہلی دفعہ بھی بنائیں گے کہ یہ اتنے ٹیسٹی سے ٹویس سموسہ جو ہیں آپ نے خود گھر پر تیار کی ہیں تو آپ ان کو بنا کر ویوز فریز بھی کر سکتے ہیں بس اسی طرح ہی جب ہم اس کو ٹویسٹ دے لیں تو اسی طرح سے آپ اس کو فریز میں رکھیں تو کسی بھی پولیتن بیگ میں اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو یہ زبردست سی ریسیپی ویوز ایزی آسان اور سب کو امپریس کردنے والی ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ویوز ضرور دیا کیجئے کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسیپی امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی ضرور پسند آئے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویوز ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائکیاں کیجئے اور چینل پر نئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پھر ملیں گے ویوز انشاءاللہ بہت جل دیکھنے اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ